آج ہم بڑی ہوت ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں اور یہ سب سے زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیوز میں سے ہے کہ چائنا میں سب سے اچھی ایم بی بی ایس کے لیے یونیورسٹی کون سی ہے اور کیا آپ کو اس میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا نہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی یونیورسٹی سب سے اچھی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نظر میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایک یونیورسٹی کو سب سے اچھی یونیورسٹی بنا سکتی ہے نمبر ون کیا اس میں پڑا ہی اچھی ہونی چاہیے اور جو ٹیچرز ہیں اور ٹیچنگ کا سٹینڈر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے یا پھر اس میں کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ پاکستانی اور حلال فود آپ کو ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے یا پھر کسی اچھے سٹی میں ہونی چاہیے اور آپ کو ساری جو مین لوکیشنز ہیں اور ائرپورٹ جو ہے وہ نزدیک پڑے یا پھر اس یونیورسٹی میں جو کمیونٹی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور جو مسجد کا انتظام ہے سارا وہ ہونا چاہیے پاکستانی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے یا پھر اس یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ افورڈبل ہونی چاہیے مطلب آپ کو زیادہ پیسے نہ پی کرنے پڑے ہوا جانے کے لیے تو ایسے ہی گنتیں گتنے بہت سارے اس طرح کے فیکٹرز آ جاتے ہیں جو ہر بندے کو اپنی نیرز اور اپنے کنوینینز کے حساب سے چاہیے ہوتے ہیں تو اگر ہم ریلیسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھ کے دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بھی یونیورسٹی ہوگی جس میں آپ کو سب کی سب چیزیں پرفیکٹ اس طرح کی مل جائیں جیسے آپ چاہتے ہو اور اس میں کوئی بھی مسئلہ مسائل نہ ہو تو سب سے پہلے یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو prefer کرتے ہیں اور کس چیز کو mind میں رکھ کے آپ یونیورسٹی جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ normal بندہ یونیورسٹی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے تو اس کے پاس literally کوئی بھی طریقہ نہیں ہوتا یہ بتانے کے لیے یہ پتا کرنے کے لیے کہ جس یونیورسٹی میں وہ ایڈمیشن لینے لگا ہے وہ کیسی ہے اور کس طرح کی یونیورسٹی ہے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اپنے ایجنٹ سے پتا کرتے ہیں کہ یار یہ یونیورسٹی کیسی ہے یہ کیسی ہے لیکن زیادہ تر جو ایجنٹس ہیں سارے نہیں ان کا یہی دل ہوتا ہے کہ یار ایڈمیشن لے لیں بس یہ کسی طرح تو زیادہ تر جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کی تعلیفیں ہی کرتے ہیں اور آپ کو اصل نہیں بتاتے گئے کیسی ہے اور اصل میں آپ کو جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد اور وہاں جانے کے بعد ایون آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی اچھی یونیورسٹی ہے اور کتنی نئی اب یہاں لوگ میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلانی یونیورسٹی کیسی ہے فلانی کیسی ہے اور اس میں کھانا کیسا ہے اس میں سٹڈی کیسی ہے تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں اور لیٹرلی ایسی ایسی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جن کا میں نے آج تک نام نہیں سنا ہوتا تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ یونیورسٹی اچھی ہے یا بوری ہے یا کیسی ہے مجھے بھی ان یونیورسٹیز کے بارے میں اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں پوری ٹرائے کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح پتا کر سکوں ان یونیورسٹیز کے بارے میں اور جتنا پتا چلتا ہے وہ آپ کو بتا سکوں لیکن سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یونیورسٹی پتا کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے سٹوڈنٹ سے کانٹیٹ کریں جہاں وہ جو بندہ ادھر ایک یا دو سال سے پڑھ رہا ہو کیونکہ وہ ہی بندہ آپ کو اصل صحیح طرح گائیڈ کر سکے گا یہ وہ یونیورسٹی کیسی ہے اور اس کے اصل حالات کیسے ہیں کونکلوجین یہ ہے کہ لوگ کوسٹن جو کرتے ہیں کہ بھائیہ چائنہ میں سب سے اچھی ہے میبی اس کے لیے یونیورسٹی کون سی ہے تو یہ بڑا ہی برا سوال ہے اور اس کا آنسر جو ہے وہ اتنا سمپل ہے نہیں کہ یار میں کہوں کہ وہ والی یونیورسٹی سب سے اچھی ہے اس میں جا کے ایڈمیشن لے دو کیونکہ جو یونیورسٹی ایک بندے کے لیے بیسٹ ہوگی وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بندے کے لیے بھی اتنی اچھی ہو اور ہر یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ایک یونیورسٹی والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسری یونیورسٹی جو ہے وہ کیسی ہے جبکہ اس نے وہ دیکھی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کو ایکسپیرینس ہے وہاں رہنے گا لیکن اگر آپ اسے اس کی اپنی یونیورسٹی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اس سے بہتر آپ کو کوئی نہیں گائیڈ کر سکے گا تو کوشش کریں کہ کوئی کسی بھی جس یونیورسٹی میں آپ نے امیشن لینا ہے اس یونیورسٹی کے کسی بھی سینئر سے کانٹیکٹ کرنے کی ٹرائے کریں وہ ہی آپ کو سب سے اچھا گائیڈ کر سکے گا تو یار اب آپ نے یہ دیکھنا چھوڑ دینا ہے کہ چینہ میں سب سے اچھی یونیورسٹی کون سی ہے اور یہ دیکھنا شروع کرنا ہے کہ آپ کے لیے سب سے اچھی یونیورسٹی کون سی ہے